الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی عبادہو رب شرال صدری ویسر علی عمری وخلال اغدتم من لسانیب قہو خولی بریوایت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت خائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی خبر پر سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے میری عزیز دینی بہنوں اس حدیث کا خلاصہ ابن ماجہ کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کچھ ایسے کہ خیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے جو فتنے ہوں گے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے اسی کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیامت خائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی خبر پر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا یعنی کہ یہ جو موت کی آرزو کریں گے اس کی وجہ کیا ہوگی یہ نہیں کہ انسان اپنی یعنی کہ نیک آمال کی بنا پر یا دینداری کی بنا پر موت کی آرزو کرے گا بلکہ تفسیر حدیث ہمیں ایسے ملتی ہے کہ انسان اس وقت حالات سے اتنے پریشان ہوں گے دنیا کی مصیبتیں دنیا کے آلام کتنے پریشان کن ہوں گے ایسے حالات ہوں گے کہ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کیا کریں گے مرنے والے پر رشک کریں گے کہ ہم سے تو جانے والے سکون میں ہیں بلکہ ہمارا جینا تو ہمارے لیے پریشانی ہی ہے تو یہ وجہ کیا ہوگی فتنوں کی کسرت مصیبتوں کی کسرت تو جیسے دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں جو ہے اس بات کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس سے بڑی پریشانی زندگی میں کوئی دیکھیں نہیں ہم یہ اتنی بڑی پریشانی ہے لیکن ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی ابواب الفتن سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اتنا پریشان ہوگا سمجھے گا کہ شاید یہ پریشانی اس کی جان لے لے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور پریشانی آ جائے گی تو جب وہ سوچے گا کہ پہلے والی پریشانی اس پریشانی سے کم تھی تو اس سے اور بڑی پریشانی اسے سامنا کرائے گی تو میری عزیزوں ایسے حالات پیش آئیں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی کچھ چیزوں کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اللہ علم اللہ الفاظ کی زیادتی کو معافت دماغے لیکن اہل علم کے تجربے کی باتیں بتا رہی ہوں کہ جب یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انہار سی سی یہ فلاں ایسے چیزوں کی شروعات ہوئی تھی جس کے لیے کئی ساری ایسی باتیں بولی جا رہی تھی کہ اگر آپ یہ پیپر میں سٹرٹمیٹ کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا لیکن دیکھا اچانک کچھ ڈیٹ دی گئی حکومت کی طرف سے کہ اس ڈیٹ میں آپ کو یہ تمام چیزیں دکھانی ہیں اپنے پر دادا پر نانا سگر دادا سگر نانا کے نشان دے ہی کرنی ہے اگر نہیں کروگے تو تم کو ملک سے نکال دیا جائے گا فلاں فلاں لوگ اتنے پریشان تھے سوچ رہے تھے کہ اللہ یہ کیسی پریشانی آئی اب ہوگا کیا کیا ہوگا ہمارا کیا ہم ملک سے چلے جائیں گے ہمارے ازباب چلے جائیں گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا لیکن پھر سوچئے میری بہنوں تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر کہ ایک دم اچانک کرونا کی ایک ایسی لہر آئی ایک ایسی بیماری کا ہم نے نام سنا اچانک اعلان ہو گیا جن حکمرانوں نے کہا تھا کہ اگر تم پیپرز نہ دوگے تو ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے اب وہی اعلان کر دیئے چاروں طرف اگر گھر سے نکلوگے تو چالان لگا دیں گھر میں بڑھ جاؤ تم کو راشن پہنچا دیں گی اور وہی لوگوں نے گھروں میں بند کر دیا پھر ایک ایسی پریشانی آئی کورونا کے نام پر جو لوگ اس پریشانی کو جس میں وہ مبتلا تھے اور پریشان تھے اور سوچ سوچ کے مشورے کر کر کے پریشان ہو رہے تھے اس کو گھل گئے اور اس بیماری کے طرف سے سوچ و فکر کرنے لگے تو میری عزیزوں دیکھئے اس طرح گزرا پھر ایسے ہوا کہ ایک سال وہ بیماری رہی جتنا ڈرائی گیا تھا لیکن وہ اتنی پریشان نہیں کری پھر وہ بیماری چلے جانے کا حسنا ہم نے پھر کیا ہوا اچانک ہم نے سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں دو سال پہلے رمضان میں ایک دم پھر اس بیماری کی لہر تازہ ہوئی اور لوگ سوچے کہ پہلے بھی تو یہ آ کر چلے گیا اب کیا ہوگا ویسے ہی ہے تو لہذا چلو کامن ہے ہم ایسے ہی رہتے جی لیں گے لیکن اچانک اس وقت آنے والی لہر نے اتنا پریشان کیا کہ پہلے جو آ کر گیا تھا اس کے تذکرے اور وہ بلاکڈون کی وجہ سے مالی نقصانات کے جو گلے شک میں چل رہے تھے وہ سب بھل گئے اب تو مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصانوں کا بھی سامنا کرتی تو میری عزیزو دیکھیں آپ ایک کے بعد ایک سکنے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ارشادات کی نشاندہی ہے جس کو آج ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن احساس نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی غفلت سے بیدار ہو اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ کے بندو جو گزرنا ہے وہ تو گزرتا رہے گا اور کسی کے چاہنے سے نہ کچھ ہوگا نہ کسی کے دھرانے سے دھمکانے سے کچھ ہوگا بلکہ اللہ حالات کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرائیں گے پھر اس کی بہتری بھی کریں گے لیکن یہ چیزیں تم کو چوکرنا کرتی ہے کہ تمہاری ریزلٹ کا وقت کئی خریب تو نہیں آ گیا اب میری عزیزو آئیے آج کی دوسری حدیث بعض فتنے ایسے تیز اور ایسے سخت ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی خصوصی طور پر دیکھئے یہاں کیا مل رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز مثلاً دین ایمان معاشرت تہذیب تمدن وغیرہ ایسی تمام چیزوں کو بھی بہا کر لے جائیں یعنی کہ ایسے ایسے فتنوں میں لوگ مفتلا ہوں گے تو ایسے فتنیں ظاہر ہوں گے اللہ کو اکبر اللہ ایسے فتنوں کے وقت ہمیں ثابت خدمی دے اور انشاءاللہ آخر میں ان ایسے فتنوں میں کی جانے والی دعاوں کا بھی انشاءاللہ ہم ضرور احتمام رکھیں گے کہ ان حالات میں ہم کو کونسی دعا کرنا ہوں لیکن میری بہنوں آج ہم آپ کو ایک مرتبہ اس بات کو دعا تازہ ضرور کریں گے کہ روزانہ نماز پڑھتے وقت میں ہم لوگ تشہد کے بعد جو درود ابراہیم کے بعد ہم دعا معصورہ پڑھتے ہیں نا سبھی لوگ پڑھتے دیکھئے دعا معصورہ تو دعا معصورہ میں ہم صرف اللہمہ انی ظلمتو نفتی پڑھتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے اس سے پہلے درود ابراہیم پڑھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان علامتوں کو بتا کر چلے تو گئے اور آج پندرہ سو سال صدی میں ہم گئے چودہ سو چمالیس صدی میں ہم گزارہ کر رہی ہیں لیکن میری عزیزو آپ دیکھئے کہ آج بھی ہم غفلت میں ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی پتنوں سے پناہ کی دعا مانگتے اسی لئے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا معصورہ سے پہلے اس دعا معصورہ کو بھی پڑھتے یہ فتنوں سے پناہ کی دعا ہے فتنوں کے وقت میں ثابت خدمی اور ایمان اور اسلام کی استقامت کی دعا ہے اسی لئے سوچئے جب ہم کو اس دعا کو کتنے احتمام سے کرنا چاہیے اس لئے اپنی نمازوں میں اس دعا کو کرنے کی عادت ڈالیے اور سیکھئے اس دعا کو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بھی یاد کر لیجئے جو کر رہے ہیں بہت بہترین ہیں جو نہیں کر رہے ہیں چلیے اب آپ سے شروع کر لیجئے کہ رو سانہ ایک مرتبہ دن میں سورہ کحف کی پہلی دس آیتوں کی تلاوت کرنا سورہ نمبر اٹھارہ ہے دیکھئے سورہ کحف جس کی پہلی دس آیتوں کی تلاوت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دس آیتوں کو پڑھیں گے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے تو میری بہنوں جب دجال کے فتنے سے بچیں گے تو بخیہ یہ تمام فتنے ضرور انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے تو اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ان عمال کا احتمام کرتے رہیں اور آئیے آج کی دوسری حدیث سنیں گے اس حدیث کے راوی حضرت حضیفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا یعنی کہ کچھ فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ یہ بات بھی فرمائی کہ ان میں سے تین فتنے تو ایسے ہیں جو خریب خریب کچھ نہ چھوڑیں گے فرمایا کہ خریب خریب کچھ نہ چھوڑیں گے کہ مراد کیا ہے مسلمان کے دین کو ایمان کو معاشرت کے اخلاق کو تہذیب و تمدل کو بھی بہا لے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے جو ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے اس حدیث کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفتن جلد نمبر دو حدیث نمبر تری ون نین فی ایسے ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا تو دیکھا فتنے کیا ہے نئی نئی باتوں کا اعجاد ہونا نئے نئے چیزوں کا چلنا تو چلی آج کا وقت ہمارا تکمیل ہوا انشاءاللہ کل اس پر تذکرہ ضرور لیں گے انشاءاللہ آگے اپنے عنوان میں السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ 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 موسیقا